تو بہنی غازیباد سے خبر نگر آیوکتا مہیندر تنور کا بڑا قدم نگر نگم میں پھیلے برسٹر چار کو لے کر یہ بڑا قدم اٹھایا گیا نگر نگم میں لاغو ہوگی ای آر پی پلاننگ نگر نگم میں بنایا جائے گا کنٹرول روم پردیش میں پہلی بار لاغو ہوگی ایسی بیوستہ سب سے زارہ گھوٹالوں کے معاملے میں پرکاش بیواغ جل بیباغ سامنے آئے ہیں آپ کو بتا رہے کہ دو اکٹوبر کو کنٹرول روم کا ادھاٹن ہوگا تو پردیش میں پہلی بار لاغو ہوگی ایسی بیوستہ سب سے زارہ گھوٹالوں کے معاملے میں جل بیباغ اور پرکاش بیباغ سامنے آئے ہیں ایسے میں دو اکٹوبر کو کنٹرول روم کا ادھاٹن ہوگا ایک کنٹرول روم بنے گا اور ایسی بیوستہ پہلی بار لاغو ہوگی نگر آئیک پہ مہندر تور نے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے یادرام بھارتی ہمارے سمواراتہ ہمارے ساتھ جڑکے ہیں یادرام نگر نگم میں پہلے برشتہ چار کو لے کر ایک قدم اٹھائے گا ایک کنٹرول روم بنے گا بجلی بیواغ پرکاش بیواغ ان سب کو لے کر کس طریقے سے کام کرے گا یہ دیکھیں گازے باد جو نگر آئیک پہ مہندر تور انہوں نے برشتہ چار کو لے کر ایک بڑا قدم اٹھایا ہے کیونکہ پچھلے کافی سمیت سے چاہے ہو سوچ بھارت ابیان ہو تیل چوری ہو یا پھر انہے جو معاملے ہیں پرکاش شباگ میں گھوٹالے کا معاملہ ہو تمام انہے معاملے سامنے آتے رہے ہیں تو اسی کو لے کر کے ایک ای آر پی سکیم جو ہے وہ نگر آئیک نے لاغو کی ہے اس پوری پلاننگ کے ساتھ اگر کام چلتا ہے تو سارا جو کام ہے نگر نگم کا وہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا اور اس کے بعد سسٹم پر یعنی کمپیوٹر پر ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام جو کمپیوٹر ہے اس پر ہوگا اور سب سے بڑی بات کی ایک کنٹرول ڈوم بھی اسطافت کیا جا رہا ہے جو کی دو اکٹوبر کو جس کا اپ گاٹن ہے ساری سمجھتیاں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اس کنٹرول ڈوم پر نرمان کر آیا جا رہا ہے جو کی دو اکٹوبر کو اپ گاٹن ہوگا اور سیدھے طور پر ادھیکاری اس کنٹرول ڈوم سے جڑ سکیں گے اور جو بھی سمجھتا ہے پبلک کی وہ الگ الگ ویبھاگوں میں نہ جا کر کے صرف ایک کنٹرول ڈوم پر اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں تو کل ملا کر گازے باد میں پورے پردیش میں جو یہ ویوستہ ہے گازے باد میں سب سے پہلے لاغو ہوگی اور کہیں نہ کہیں رشتہ چار پر اس پلاننگ کے بعد جو چوٹ ہے وہ لگنی تیہ ہے جی ٹھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے